ہمیں تو معلوم تھا کہ کہیں نہ کہیں یہ ہوگا مجھے تو افسوس بارم اللہ پارلیمانی حلقے کے لوگوں کے لیے ہے کیونکہ یہ بیل انہیں ان کی خدمت کے لیے نہیں ملا ہے یہ بیل انہیں پارلیمنٹ پینڈ کرنے کے لیے نہیں ملا ہے یہ بیل ایک ممبر پارلیمنٹ کی حصیت سے کام کرنے کے لیے نہیں ملا ہے یہ بیل ملا ہے صرف اور صرف یہاں ووٹ حاصل کرنے کے لیے اور اس کے بعد ان کو واپس تحار لینا پڑے گا اور نورت کشمیر کے لوگ دوبارہ ایک نمائندے کے بینا ہوں گے اب ووٹر اس کو کس طرح سے لے گا اور اس فیصلے کا ان پہ کیا اثر ہوگا ہم دیکھیں گے میں سوچ سمجھ کے اور مطلب مڈے احتیاط سے اس معاملے میں قدم رکھ رہا تھا لیکن اچھی بات ہے کہ جو بات بہت لوگ سوچ رہے تھے وہ محبوبہ مفتی صاحبہ نے کھل کے کی انہوں نے تو سیدھا سیدھا کہا ہے کہ انجنئر رشید صاحب بی جے پی کے کہنے پہ کام کر رہے ہیں اور سوال اس آیا کہ یہ جو سارا پیسہ خرچ ہو رہا ہے ان کے امیدواروں پہ یہ پیسہ آ کہاں سے رہا ہے اب دیکھیں اگر اس کا جواب بی آئی پی سے آ جاتا ہے ہم تو ان لوگوں کا مقابلہ کرتے رہیں گے اور ہماری ووٹوں سے ایک ہی گزارش ہے کہ اس الیکشن میں اپنے ووٹوں کو وہ تقسیم نہ ہونے دیں کیونکہ بی جے پی کی لگتار ساجش ہے اور جیسے وزیر داخلہ نے اپنے پریس کانفرنس میں کہا وہ اے آئی پی پی سی ان باقی پارٹیوں کے ساتھ کل حکومت بنانے کے لئے تیار ہوں گے تو لوگوں کو اگر بی جے پی کی حکومت بنانی ہے تو ان تنظیموں کی مدد کریں عمر صاحب آپ لگتار الائز کی بات کر رہے لیکن ایک طرف آپ کے جو اتحادی ہے ایک آپ پر وار کر رہے تو دوسرا سٹیٹمنٹ دے رہا ہے تو کیسے دیکھتے ہیں سنیے وہ بے وکوف ہے بانی حال والا اس کو اپنے زبان پر کنٹرول نہیں لیکن اس کی اپنی پارٹی نے اس کے بیان کو جو ہے اس کے خلاف ایک بیان جاری کیا ہے اب وہ بانی حال والوں کو اتنی فریسٹریشن کیوں ہے اس کو اپنے زبان پر کنٹرول کیوں نہیں مجھے اس کا جواب میرے پاس ہے نہیں لیکن کم از کم کانگریس کے طرف سے اس کے بیان کو نوٹس کیا گیا اور اس کے خلاف کانگریس پارٹی نے اپنی آواز اٹھائی ہمارے لئے یہ معاملہ وہیں پر ختم ہو جاتا ہے ہمیں تو معلوم تھا کہ کہیں نہ کہیں یہ ہوگا مجھے تو افسوس بارم اللہ پارلیمانی حلطے کے لوگوں کے لئے ہے کیونکہ یہ بیل انہیں ان کی خدمت کے لئے نہیں ملا ہے مجھے تو اپنی آواز اٹھائی ہمارے لئے